اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر آر اینٹی سٹوڈنٹس دیکھیں آج بات ہم کریں گے بیٹا آپ نے دیکھا فیٹل بورڈ کے چیئرمن صاحب نے جیسا کہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا جیسے آپ پلی لیسٹ میں جائیں گے آپ کو پتہ چاہے جائے گا ان کا پورے کا پورا جو انٹریو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس کے علاوہ کمسٹری کا افزیس کا یہ تمام سلپس میں نے بتایا بیٹا یہ ریڈیوز ہو چکے ہیں اور میں دو ہفتے پہلے بار بار کہتا رہا لیکن سٹوڈنٹ نے یہ دیکھا اور ریڈیوز ہوا ہے اب آتے ہیں پنجاب بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس کافی زیادہ پریشان ہیں کہ سر ہمارا کب ہوگا ٹھیک ہے ہمارے سلپس کے مطلب کچھ بتائیں کیونکہ ہم بہت بڑی ٹینشن میں ہیں اور یقین مانیے گا میں اس چیز کو میں سمجھتا ہوں میں ریلائز کرتا ہوں کہ پنجاب بورڈ کا سب سے پہلے سلپس ریڈیوز ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا کب ہو رہا یہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو بیٹا اس میں صرف آپ کو اتنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے ریلیکس رہیں ٹھیک ہے ٹینشن مت لیں ٹھیک ہے دیکھیں جیسے ہی دیکھیں آپ نے دیکھا ہے پنجاب فیٹل بورڈ کا ہوا ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے تو لیکن اس وقت بھی سٹوڈنٹ نہیں مان رہے تھے کہ سلپس ریڈیوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس میں بھار بھار اس میں یہی چیز کہتا رہا سلپس ریڈیوز ہوگا ٹھیک ہے جن لوگوں نے میں سے بات مانی ہے ٹھیک ہے میری بات پہ تھوڑا سا شکین کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مجھے وارٹس اپ بھی کیا میں نے سینڈ کیا ان کی فیشل ویب سائٹ پہ بری آج اکل میں ایک دو دن میں آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو باقی اس کے لیے جو فیشل بورڈ کے چین مین تھے ان کا بھی انٹرویو سنا ہے ساری ساری باتیں لیکن اب آپ کے پاس جو پنجاب بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں بیٹا ایک تو بات یاد رکھیں آپ کی ایک میں سپلی دو میں سپلی تین میں اس سے ٹنکشن ہی لینی ٹھیک ہے آپ نے بس بالکل ریلیکس ہو کے ٹھیک ہے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ ریلیکس ہو کے پیپر دیں ٹھیک ہے کوئی بلکل بڑی ٹنشن ہینے والی نہیں ہے جن کی دو میں تین میں نائن کے ٹن کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں بھئی آپ کے پاس سپلی آگے تو کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو سپلی انہی کے آتی ہے جن کا کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہوتا ہے تو مسئلہ ہوتے رہتے ہیں بڑے لوگوں کے بڑے مسئلہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو اس چیز پر ریلائز کیا کریں لیکن اب آپ کے پاس آتے ہیں پنجاب بورڈ کے جو سٹوڈنٹ ہیں فسی کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے لہور کے ملتان کے گجرہ والا ڈی جی خان ٹھیک ہے راول پنڈی اور اس کے لئے پنجاب بورڈ کے اندر نائن بورڈ ہیں مجھے مختلف جگہ سے میسج آئے قطر سے میسج آئے بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں مجھے قطر سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سعودی آریبیہ سے بہت زیادہ سٹوڈنٹ کے مطلب محسری واتس ایپ پہ آئے کے ساتھ ہمیں بھی بتائیں ٹھیک ہے پانیز سٹوڈنٹ سے ان کے لئے ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کے سلیبس پہ بھی کام چل رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ سلیبس آتا کب ہے مطلب نیکس ٹویک آتا ہے یا اس سے نیکس ٹویک آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیٹلی بورڈ نے بھی نیکس ٹویک کا ہی چیرمن صاحب نے بتایا ہے کہ نیکس ٹویک تک ایکسپیکٹیڈ ہے ان کے ویشنل بیپ سائٹ پہ آ جائے گا لیکن اب آپ کے پاس جو مین آپ کے جو پنجاب بورڈ ہے اس میں کافی بڑا بورڈ ہے دیکھیں اس میں اور زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اس کی ایک نشانی دیکھنے آپ نے ریزرٹ سے اندازہ لگا لے ان کا ریزرٹ بھی لیٹ آیا سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بہت زیادہ فیل کیا گیا تو بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہو رہا انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی سلمس ریڈیوز ہوگا یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں جو حالات نظر آ رہے ہیں اور سٹوڈنٹ کا ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے اب لیکن جو ہے نا ان کی کب آپ کے پاس مطلب ان کے چیرمن کی مطلب انٹرویو آتا ہے ٹھیک ہے کب ان کے نوٹفکیشن آتے ہیں وہ جیسے ہی کوئی آئے گا تو انشاءاللہ ہم لازم اپلوڈ کریں گے لیکن ایک مائنٹ بنا لیں آپ لوگوں کا بھی سلمس ریڈیوز ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ سٹوڈنٹ یقین مانیے گا آپ لازمی کمیٹس کریں میں لازمی ریپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نوفیشن نیچے میرا پرسنل نمبر بھی دیا ہوتا ہے کوئی نمبر نہیں دیتا ہے میں نمبر بھی دیا ہوتا ہے پھر بھی آپ کو کوئی پرابلوم ہے تو آپ مجھے ووٹسائیٹ پہ نام لکھ کے آپ اپنا جو بھی مسئلہ آپ مجھے پیسٹ کر دیں انشاءاللہ میں لازمی ریپلائی کروں گا ٹھیک ہے کوئی پیٹنشن نہیں لینی ٹھیک ہے اور ایک وہ لازمی شیر ہے وہی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے جگٹنوں کے بعد چلیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا لیکن لازمی ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا